السلام علیکم عزیز طلبہ آج کی ہماری ایڈیو اردو کے لیے چھٹی جماعت کی ہے آپ کی درسی کتاب اپنی زبان کے صفحہ نمبر پانچ پر یہ آپ کا سبب نمبر دو ہے جس کا امان ہے ایک خط یہ خط اڈری جوار لال نہرن اپنی بیٹی اندرہ گاندھی کے نام لکھا ہے جو اس وقت تک اندرہ پریدرشنی کہلاتی تھی چھپیس اکتوبار اندیس سو تیس ایسوی کا لکھا ہوا یہ خط ہے جو پنٹی جوار لال نہرن نے نینی دیل لہبات سے لکھا ہے اور موقع یہ ہے کہ اندرہ گاندھی کی سالگیرہ ہے بلکہ اندرہ پریدرشنی کہا جائے اس وقت تو ان کو دادہ بہتر ہوگا کیونکہ ان کا پورا نام اندرہ پریدرشنی تھا شادی کے بعد وہ اندرہ گاندھی کہلائے جانے لگی تو بیٹی کی سالگلہ کے موقع پر نینی جیل نیابات سے یہ خط دیکھا ہے پنٹی جوار لال نہرن نے ظاہر زیادہ ہے پندرہ گاندھ سنیس سو سیتاریس کو ہمارا ملکہ نگلیتی غلامی سے آزاد ہوا یہ اس سے پہلے کی بات ہے چپیس اکتوبار اندیس سو تیس کی اس وقت پندرہ جوار لال نہرن نے نینی جیل نیابات میں رکھا ہوا تھا اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو بھی فریڈم فائٹر تھے یا جو بھی آزادی کے مجاہدین تھے ان کو انگریس ترہ ترہ کی تکلیفیں دیا کرتے تھے جیولوں میں ڈال دیا کرتے تھے نظر بند کر دیا کرتے تھے اس وقت پہ یہ خط ایک تحفہ ہے باپ کی طرف سے بیٹی کے لئے اس خط میں چاہت ایک پر بری بات پہتے ہیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں یہاں جیل ست میں تمہیں سنواری سالگرہ کے موقع پر کوئی تحفہ نہیں بھیجھ سکتا لیکن یہ خط بھی ایک تحفہ کی طرح ہے تمہارے لئے اور آگے لکھتے ہیں کہ نئے خواہشات کا تعلق تو دل سے ہے جیسے کوئی پری تمہیں سب کچھ دے رہی ہو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں جیل کی اوچھی دیواریں بھی نہیں موق سکتی ہیں یہ کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کی ہیں یہ ایک قابل اور پڑھے دکھئے آدمی کی نشانی ہوتی ہے جو خوبصورت انداز میں اپنی بات کہہ دیتا ہے اور بات میں گہرائی بھی ہوتی ہے دیکھتے ہیں تم خوب جانتے ہو کہ مجھے نصیت کرنے سے کتن افرد ہیں جب کبھی میرا جی چاہنے لگتا ہے کہ نصیت کروں تو ہمیشہ اس اقل مند کی کہانی یاد آیاتی ہے جو میں نے کبھی پڑھی تھی شاید ایک دن تم بھی وہ کتاب پڑھو جس میں کہانی بیان کی گئی ہے آپ کو بتاؤ کہ آپ نے اسٹری میں پڑھا ہے تقریبا تیرہ سو سال پہلے یہاں چین سے ایک سلیہ آیاتکس کا نام کون سام تھا اور اس نے اپنی کتاب میں یہاں کے حالات بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں اسی کی کتاب کا ایک واقعہ یہ یہاں پر نگل کیا گیا ہے اس قصے میں وہ نکتا ہے یعنی پرون سام کہ ایک ایک آدمی اپنے آپ کو بہت زیادہ اقل مند اور باقی سبھی کو بے وقوف سمجھتا تھا تو جو انسان اپنے آپ کو اتنا اقل مند سمجھے کہ میرے برابر کوئی اقل مند نہیں ہیں اور باقی سبھی لوگ بے وقوف ہیں تو یہی اس کے بے وقوف ہونے کی دلیل تافی ہے آگے لکھتے ہیں کہ اس شرس کے بارے میں مرم سام لکھتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے چاروں طرف کامی کی تختیاں باندے رہا تھا اور جب کوئی اس سے پوچھتا اور سر پر ایک جلتیوں مشل لیے رہتا تھا مشل رکھتا تھا اور ہاتھ میں ڈمدہ لیے ہوئے اکوا کر کر چلتا تھا جب کوئی اس سے سوال کرتا کہ یہ اپنے پیٹ کے چاروں طرف کامی کی تختیاں باندھ رکھی ہیں سر بجلتیوں مشل لیے ہوئے ہیں اور ڈنڈا لے کے اکڑا کر چل رہا ہے جب کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتا کہ میرے اندر بے حساب علم بھرا ہوا ہے کیا بھرا ہوا ہے علم یعنی اس کو یہ اہم اور یہ گمان تھا کہ علم جو ہے میرے پیٹ میں بھرا ہوا ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ اس علم کی وجہ سے میرا پیٹ ہٹ نہ جائے اس لئے میں اپنے پیٹ پر یہ تعمیر کی تختیاں باندھ رکھی ہیں اور چونکہ تم سب لوگ جہالت کے لہرے میں رہتے ہو باقی لوگوں کہتا تھا کہ وہ تم سب لوگ جہالت کے لہرے میں رہتے ہو اس لئے میں اپنے سر پر مشل لیے کرتا ہوں تو یہ ظاہر سے بات ہے کافی یہ اتنا جاننیت اتنا اس آدمی کے لئے جاننے کے لئے کہ یہ اپنے آپ کو اتنا اکلمت سمجھتا تھا اور تھا وہ ایک نمبر کا بے آکھوس تو آگے اتنے بڑھنی جواز نہ جہل ہوں ہاں تو مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ علم و حتمت سے پھٹ جاؤں اس لئے مجھے اپنے پیٹ پر کامی کی تختیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میری اکل میرے پیٹ میں نہیں ہے بلکہ یہاں کہیں بھی ہو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ بہت کچھ سما سکے یعنی میری اکل جو محدود ہے ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس اتنے اقل ہے کہ اور کسی کے پاس اتنے اقل ہے ہی نہیں اور جب میری اکل محدود ہے تو میں کیسے ایک اکل مند آدمی بن کر دوسروں کو مشہورت ہوں اسی لئے جاتے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط لیکن یہ بہت سمجھداری کی بات ہے یہ کہ ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو اس مطلب کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہی ایک اقل مند آدمی کی نشانی ہے اور اس بہت باعث سے کبھی کبھی کوئی سچائی نکل آتی ہے اس لئے میں نصیحت نہیں کروں گا پھر کیا کروں خط بادوں کی جگہ نہیں لے سکتا کیونکہ یہ ایک طرفہ ہوتا ہے ایک طرفہ ہوتا ہے ایک طرفہ یعنی میں کچھ کہوں گا یا میں کچھ لکھ رہا ہوں تو تم فورا اس کا جواب نہیں دے سکتی ایسا یہ لکھ رہے ہیں پندی جوالالل اس لئے میں اگر کوئی بات کہوں اور وہ تم کو نصیحت لگے تو اسے کڑنی گولی سمجھ کر مت نگلو بس یہ سمجھو کہ میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں اور اگر ہم تو ہم تو آمنے سامنے بیٹھے بادے کر لائے ہیں تو اس طرح سے پندی جوالاللہ نے ایک بہت نصیحت آمیز نصیحت آمیز تو نہیں کہوں گا بلکہ ایک حکمت بھر آمت اپنی بیٹی کو لکھا آخر میں دعائیں اور نیک خواہشات دیتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں خط سے اب دیکھیں این صاحب کی کتاب آرے رسے پر غور کیجئے اور بتائیے کہ اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا کیا سمجھا آپ نے اس رسے سے جو پندی جوالاللہ نے اپنے خط میں لکھا ہے اس کتاب کے حوالے سے اس کے بعد ہم اس کے سوال جواب وغیرہ کریں گے اپنی سب سے پہلے سوال جواب کی وغیرہ نکال لیجئے اور اس کے بعد کچھ برامر کا کام ہوگا جو میں آپ کو یہاں بتاؤں گا سب سے پہلے سوال جواب کی آپ کو کام کرنا ہے پہلے نمبر پر اس کے الفاظ معنی ہے یہ لکھئے اپنی کوپیوں میں اوپر سبق کا نام لکھ دیجئے ڈیٹ ڈال لیجئے اسی طرح آپ کو ڈیٹ اور سبق کا نام اپنی ڈیکس میں بھی لکھنا ہے تو الفاظ معنی لکھئے اور الفاظ معنی لکھنے کے بعد میں سفہ نمبر آٹھ پر دیکھئے سوچ چی اور بتائیے یہاں پر آپ کو نو سوال دیئے ہوئے ہیں ان نو سوالوں کا جواب آپ کو اپنی سبق میں سے تلاش کر کے لکھنے ہیں ایک سوال لکھئے بلیک پین سے اور اس کے نیچے اس کا جواب بلو پین سے لکھ دیئے پھر دو لائنیں چھوڑ کے اگلا سوال لکھئے اور اس کا جواب لکھ دیئے اس طرح ترپیب سے آپ ایک کے بعد ایک سوال اور جواب لکھتے جائیں گے اس طرح آپ کے جب نو سوال ہو جائیں تو اپنی گرامر کی پاپی لیجئے اور اس میں بھی انڈیکس لکھئے اور اوپر سبق کا نام ڈال کے تیسے نمبر پہ دو کام ہے آپ کو جو آپ کی گرامر کی باپس میں پہلے نمبر پڑھو گا وہ ہے خان لیجئے کو صحیح لفظ سے بھرنے کا کام ہے جو آپ کو صفحہ نمبر نو پر ملے گا یہ آٹھ جب نے دیئے ہوئے ہیں ان میں بیت میں خان لیجئے چھوڑی ہوئے ہیں آپ کو ان کو بھرنا ہے صحیح لفظ سے اس کے بعد دو تیس دو تیس لائنیں چھوڑ کر نیچے دے جملوں کو صحیح ترتیب سے لکھئے یہ آپ کو آٹھ جملے ہیں ان کو سبق کے حساب سے آپ صحیح ترتیب سے لکھیں گے یعنی سبق میں آپ کے جو جملہ پہلے آیا ہے جو پہلے اور جو اس کے بعد آیا ہے اس کو اس کے بعد اس طرح اس کی ترتیب صحیح کر کے لکھیں گے یہاں ترتیب کو بگاڑ کر لکھیا گیا ہے جاندیوچ کا اس کے بعد صفحہ نمبر دس پر آجائیے اور یہاں یہ کام ہے کہ آپ کے پانچ الفاظ دیا ہوئے ہیں علم حکمت بحث مباعثہ اور مشل آپ ان الفاظ کو اپنے جھوڑوں میں استعمال کریں گے ایک لفظ لیجئے اس کے معنی دیکھ لیجئے الفاظ معنی میں اور جاہے تو سبق میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس سیچویشن میں کس طرح اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے آپ کی اسے انداز میں جیسے میں مناسب سمجھے اچھا جمعہ بنائیے اپنے جمعہوں میں ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے کتاب کا جمعہ نہیں لکھنا جمعہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے اس طرح یہ چند کام ہیں جو آپ کو اپنی کوپی میں کرنا ہے اپنی کوپی میں کام کر کے اور انہیں شام کو سات بجے سے آٹھ بجے کے ترمیان سینڈ کر دیئے گروہ پہ اور اپنی کوپی میں لکھ لیجئے اس کام کو جب آپ سے کہا جائے گا شکریہ شکریہ شکریہ